نواز شریف کی چھے ہفتوں کے لیے جیل کی تنہائی دور نواز شریف کوٹ لقوہ جیل سے جاتی عمرہ پہنچ گئے متوالوں کا والہانہ استقبال نارے بازی، رکس، مٹھائیاں تقسیم، گھرڈانس اور بکروں کا صدقہ بھی دیا گیا نواز شریف کارکنان کے ناروں کا جواب ہاتھ ہلا کر دیتے رہے سابق وزیراعظم کے گھر پہنچنے پر شہباز شریف اپنے بڑے بھائی نواز شریف کے گلے بھی ملے سپریم کورٹ کا نواز شریف کی زمانت سے متعلق تحریری فیصلہ نواز شریف کی طبی بنیادوں پر چھے ہفتوں کے لیے زمانت منظور کی گئی چھے ہفتے بعد زمانت از خود منصوخ ہو جائے گی نواز شریف کے بیرون ملک جانے پر پا بندی آئید نواز شریف پاکستان میں ہی علاج کروا سکتے ہیں چھے ہفتوں بعد خود کو قانون کے حوالے نہ کیا تو گرفتار کر لیا جائے گا نواز شریف کی سزا معطل ہوئی خط نہیں کوئی بھی شخص قانون سے بالتر نہیں اب دیگر بیمار قیدی بھی عدالت سے ریلیف لے لیں گے وزیر طلع سید سمسام بخاری ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز گل کہتے ہیں عدالتی فیصلے میں لکھا ہے نواز شریف ملک کے اندر علاج کروائیں گے پنجاب حکومت بھی یہی پیشکش کر رہی تھی جیل میں نواز شریف اور معمور ڈاکٹر زباوام کی خدمت کریں گے رہائی کے بعد فیصلے پر رد عمل ہائی کورٹ کا شہباز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم نیاب نے جب بلایا شہباز شریف پیش ہوئے پھر بھی نام ای سی ایل میں ڈالا گیا وکیل شہباز شریف شہباز شریف کے اساسیں کتنے ہیں کوئی دستاویزات ہیں تو عدالت کو دیں جسٹس ملک شہزاد کے ریمارکس شہباز شریف کے اکاؤنٹ سے مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئیں وکیل نیاب شہباز شریف ہوتی کیا یادت کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں وکیل شہباز شریف وفاقی حکومت کا فیصلی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا علاہ آشیانہ آوزنگ سکینڈل رمضان شگر ملز کے مقدمات اعتصاب عدالت نے شہباز شریف حمزہ شہباز اور دیگر ملزمان کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے جوڈیشل کامپلیکس میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع کالج اساتحزہ کا دھرنا دوسرے روز میں داخل مظاہرین نے راز سڑک پر گزاری احتجاجی کے ام میں بستر کا احتمام مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا علاہ گزشتہ دور حکومت میں تعلیم پر کوئی توجہ نہ دی گئی ہماری حکومت یقصہ نظام تعلیم راج کرے گی پاکستان ایٹمی طاقت ہے اس کی بدولت ہی سی پیک بن رہا ہے گورنمنٹ کالج ڈانشپ میں عظم استحکام پاکستان کے عنوان سے تقریب وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کا خطاب غلط سوالوں کے ٹھیک جواب کیسے دیں نوی جماعت کے ریاضی کے پرچے میں چھے نمبر کے تین سوالات غلط تحریر لاہور بورٹ کی غلطی طلبہ نے سر پکڑ لیے طلبہ کا بورٹ سے غلط سوالات کے نمبر پورے دینے کا مطالبہ وزیر اعلیٰ نے پولیس کو گوڈ گورننس پابلک سروس ڈیلیوری کے لیے گائیڈ لائن دے دی سردار عثمان بزدار کہتے ہیں بیروکریسی کو کام کی پوری آزادی ہے ریزلٹ چاہیے عوام کو اچھی خدمات کی فراہمی ہر سورج یقینی بنائیں خراب کر دیگے والے افسران کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت آہم اجلاس میں آہم فیصلے قانون چازی کی جانب آہم قدم تحریک انصاف کی گیاور ابباس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کے چیرمن منتخب پی اے سی ٹو کے سترار کان نے چیرمن کا انتخاب کیا حکم اتقام نہیں صرف شور مچا رہی ہے عمران خان نے پینتیس وار اینار او کی بات کی مگر ثبوت ایک بھی نہیں دیا رینما نون لیگ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفت ہو پاک فوج زندہ باد فوجی کیپ پہن کر پاک فوج سے ازارہ یک جہتی ریل مزدور اطاعت کے زیرے تمام پاک فوج سے ازارہ یک جہتی کے لیے مظاہرہ ریلوی اطاعت کے عدداروں اور ملازمین کی برپور شرکت پاک فوج کے حق میں نارے بازی فوج کے شانہ بشانہ کرے ہیں بھارت نے جاریت کی تو موت اور جواب دیں گے مقرری بائیسے بائیس بی کے خلاف نیا عدالتی فیصلہ مصرد ملک بر کی وکلہ تنظیموں نے نئی جوڈیشل پالیسی کی مخالفت کر دی قاتل کے مقدمے کا چار روز میں فیصلہ کرنے پر بیتا حفظات کا ادھار ہائی کورٹ میں آل پاکستان وکلہ نمائندہ کنونشن کا علامیہ جاری صدر ہائی کورٹ بار حفیظ الرحمان چودری کہتے ہیں عدالتی اختیارات ایس پیس کو دینا غیر آئین ہی ہے پچاس لاکھ سستے گھروں کی تعمیر میں آہم پیش رہا لاہور سمیت تین بیگر اضلاع میں اگلے مہینے منصوبہ شروع کرنے کا اعلان وزیر آوزنگ کی زیر صدارت آہم اجلاس ارازی کی حصول اور تعمیراتی کام سے متعلق آمور کا جائزہ ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ کاغذوں کی عملی اقدامات کی طرف آہم پیش رفت شادباد محمود گوٹی اور بابو سابو میں پلانٹ لگائے جائیں گے ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کے لیے ارازی مختص کرنے کی حکمتیں عملی تیار پنجاب حکومت نے دو اپرل کو عالی سطح کا اجلاس طالب کر لیا سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل درامہ زلائی انتظامیہ کی چوبیس پیٹل پمپس کی نیلامی کا فورمولا تیار اور فال روڈ اور فیروزبور روڈ کے پیٹل پمپس کی نیلامی چھے سے نو لاکھ روپے مقرر پہلے سے پمپ چلانے والے لیز ہولڈرز کو پہلی بولی کے مطابق قیمت ادا کرنے کا استحقاق دیا جائے گا سانتکاروں کی سہولت کے لیے ون ونڈو سرویس سینٹر قائم نقشہ منظوری اور یوٹیلٹی بل سمیت 23 کاروباری خدمات کا حصول آسان سبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے افتتح کر دیا بولے ملک کو آسان کاروبار کے ممالک کی فیرست میں لائیں گے سنجیدہ سرمایہ کاروں کی ہر ممکن تابن کریں گے ایف بی آر افسران کے وفد کی ہول روڈ آمد تاجر برادری سے ملاقہ ٹیکسز اور ریٹرنز فائلنگ سے مطالقہ گاہی دی ریٹرن فائل کرنے کی تاریخیقت کس مارچ تک بڑھا ہے کرپشن اور اختیارات کا ناجائز استعمال 36 ڈی ایس پیز کی معاقلی کا معاملہ انٹی کرپشن میں تحقیقہ چلنے کا انکشار محکمین انکوائری مکمل کر لی تھی متعدد افسران کی طلبی اور گرفتاریوں کا امکان تھا آئی جی نے محکمین کی ساخ بچانے کے لیے افسران کو پہلے سے ہی سائیڈ لائن پر کر دیا بری شہرت اور محکمانہ سزائیں گلے پڑ گئیں مطابدر ڈی ایس پیز کو ایس پیز کی عہدے پر ترقی نہ ملی ڈی ایس پیز کے بعد انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کی باری فہر استنتیہ پہلے وسائل دو پھر اعتصاب کرو آئی جی پنجاب کا حکومت سے شکوہ امجد جاوے سلیمی کہتے ہیں حکومت نے پولیس کو لا وارس رکھا ہوا ہے وقت کی دھول کی وجہ سے دکانوں میں تھانے بن گئے پولیس کو بہتر بنانے کے لیے بہتر جگہ اور بہتر ماحول دینا ہوگا تھانا پرانا انارکلی کی قدیم عمارت بحالی کی افتتاحی تقریب سے خطاب سی سی پیو ڈی آئی جی آپریشن سمیت دیگر افسران کی شرکت مطالعہ کے شوقین افراد کے لیے خوشخبری ایکسپو سینٹر میں سجے گا سفتی کتابوں کا میلہ انگلیش لیٹریسر، بزنس، آرٹ اور پنون لطیفہ کی کتابیں دستیاب ہوں گی میلہ انیس اپرل سے گیارہ مارک روز تک جاری رہے گا کتابیں پچاس سے نوے فیصد تک ریایت پر ملیں اور لاہور نیوز صحافت کے ساتھ کھیل میں بھی آگے ایمرا کرکٹ ٹورنمنٹ میں لاہور نیوز کی شاندار کامیابی سنسنی خریض مقابلے کے بعد جینیوز کو شکست دے دی شاندار بیٹنگ جاندار بالنگ نے خوب کام دکھایا لاہور نیوز نے پہلے کھیل کر سرسر رنز بنایا جینیوز کی ٹیم موپر اور آورز میں تریسر رنزی بنا سکتے موسیقی